اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین میاں والی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں پانچ گولیاں باپ نے اپنی ہی بیٹی کو مار دی تھی اب ساتھ ہی کراچی میں بھی ایک واقعہ آج پیش ہوا ہے لیاقت آباد میں کہ بائی زن کی بچی کا گلہ کار دیا گیا ہے دن با دن اس کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے یہ مارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے میں نے پہلے بھی روڈ شو کیا تھا اور اس پر پروگرام کیے تھے تاکہ ایسے درندوں کو مٹا دیا جائے ان کو سزا دی جائے میاں والی والا درندہ تو پکڑا گیا اب یہ کراچی والا نیا آ گیا پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں غرام رسول بٹی صاحب جو جنرلسٹ ہیں ان سے جانتے ہیں سارا واقعہ اور اس بارے میں ان کی رائے کیا ہے اسلام علیکم صاحب فلک دیکھیں میں سوچ رہا ہوں جب میاں والی والا واقعہ دیکھا تو مجھے رات پھر نین نہیں آئی اور اب بھی میں سوچ رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں ہم کیا ہیں ہم کن لوگوں میں رہ رہے ہیں اس وقت ہم ایمان کے لحاظ سے اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں انسانیت کا جنازہ نکال کے ہم نے رکھ دیا ہے کہ بیٹیوں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے اوپر یہ ظلم میری سمجھ سے باہر ہے یہ لوگ شادیاں بھی تو عورت سے کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں عورت سے شادی جب عورت کا ہی اتنے ان کے دشمن ہے تو ان سے شادیاں کیوں کرتے ہیں دیکھیں یہی ایک علمیہ ہے یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لڑکی کے ساتھ ریپ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہیں ہم گرل فرنڈ بنانے کے لئے تیار ہیں لیکن بیٹی کے روپ میں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہم اس وقت ایمان کے لحاظ سے بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں ہم بہت زیادہ جو ہے پیچھے چلے گئے ہیں اس ٹائم پہ جو ہماری یوت ہے اس میں سے ایمان بالکل نکل چکا ہے ایمان کے لحاظ سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور دوسری طرف آپ لے لیں آپ ہم سے اچھے پھر دوسرے لوگ ہیں ہم مسلمان ہو کے اس حد تک گر چکے ہیں تو ہمارے جو دوسرے کافر ہیں ایسائی ہیں یا جو جتنے انگریز لوگ ہیں ہم سے تو اچھے وہ ہیں کم از کم وہ بیٹیوں کو ان کے حقوق تو دے رہے ہیں کم از کم وہ بیٹیوں کے ساتھ تو کھڑے ہیں کم از کم بیٹیوں کو اس طرح قتل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکا اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں فلک یہ سلسلہ اگر اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن نہ لیا گیا تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا رہے گا میاں والی کراچی پھر ملتان لاہور اس طرح کے واقعات پھر عام ہونے لگ جائیں گے یہ عام ہونے لگ جائیں گے اس کے اوپر میں کہتا ہوں حکومت کو جو ہے وہ سخت ایکشن لینا چاہیے اور ان کو سخت سزا دینی چاہیے ان کو جناب عبرتناک سزا دینی چاہیے ان کو موڈل بنا دن دینا چاہیے تاکہ دوبارہ کسی میں جرت نہ ہو مطلب ہم مسلمان ہو کے یار کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم مسلمان کہلانے کے لائک نہیں رہے یقین کریں ہمارے اوپر تھو تھو ہو رہی ہے ایتھیکلی ہم ویک ہیں جیسے میں نے بات کی ایمان کے لحاظ سے ہم صفر ہیں ہمارے اندر کچھ چیز نہیں رہ گی مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ یار قیامت کہتے ہیں کہ قیامت کی بہت قریب ہے میں کہتا ہوں قیامت آ کیوں نہیں رہی قیامت خود کہے گی کہ میں کیوں ضروری تھی میں کیوں ضروری تھی تو مطلب اس حد تک ہم گر گئے ہیں اس پر سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے ان کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کا کیس نہ اٹھ سکیں اب دیکھیں یہ عورت مارچ ہوا ہے ابھی حالی میں تو وہ اس کا مطلب ہے وہ صحیح مارچ کرنے آتی ہیں کیونکہ ہمارا پورا پاکستان ان کے خلاف ہے جی وہ کیوں مارچ کرنے آتی ہیں وہ اس وجہ سے مارچ کرنے آتی ہیں کیونکہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں آپ کے سامنے ہے یہ دوسرا دوسری ہوگی یہ دیکھا دیکھا ہی کام جو ہے وہ چل پڑتا ہے چل نکلتا ہے تو وہ جب عوام دیکھے گی یہ تو ایک نارمل بات ہے اور نہ جانے یہ تو منظر عام پہ کیس آگئے ہیں تڑپ تڑپ کے وہ بچی جو ہے نا فوت ہوئی ہے یقین کریں تڑپ تڑپ کے بائیس دن کی بچی یار فلک یہ تو رپورٹ ہوئے ہیں نا ایک دو کیس نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو پھینک دیا جاتا ہے پیدا ہوتے ہی نہ جانے کتنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مطلب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے یہ تو ایک دو کیس رپورٹ ہو گئے ہیں اس کے اوپر پراپر کاروائی کرنی چاہیے اور پراپر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے حکومت کو ایدی کی جو ممبران ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے دیکھو اس طرح کے سینٹر بھی ہیں اگر آپ لوگوں سے بچی نہیں سنبھالی جاتی ہے آپ ان کے حوالے کر دیں مارنے سے بہتر ہے آپ ان کو دے دیں آپ سے آپ کو بیٹا ہی چاہیے بیٹا کیا ضروری ہے بیٹا کیا کرتا ہے بیٹا کیا ہے فلک دیکھیں جو بیٹی ہے اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جو بیٹی میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں مطلب لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بیٹی کتنی برکتوں والی ہوتی ہے رحمت ہے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے اس چیز کی تو یقین کریں لوگ بیٹوں کی کبھی بھی خواہش نہ کریں اگر بیٹی کی اہمیت کا پتہ چل جائے لوگوں کو لوگوں کو بیٹی کی اہمیت کا نہیں پتہ میں کہتا ہوں کہ جو بیٹی ہے وہ جو ہے وہ انسان کو انسان بنا دیتی ہے اگر بیٹی کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی فاطمہ دلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ان کے قدموں میں چادر بچھا دیا کرتے تھے کچھ نہ کچھ بات تو تھی نا بیٹی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے تو بیٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمیں بیٹی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یقین کریں کہ جتنی میں نے بیٹی کو خدمت کرتے دیکھا ہے والدین کی میں نے بیٹوں کو بھی نہیں دیکھا بیٹے چھوڑ جاتے ہیں لاس پہ جب بڑاپا آتا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے کیسز دیکھے ہیں بیٹے اپنے بچوں میں بیویوں میں گم ہوتے ہیں اور بیٹی آ کے اپنے والدین کو سنبھال رہی ہوتی ہے بیٹی آ کے خدمت کر رہی ہوتی ہے بیٹی اپنا وہ گھر بھی سنبھال رہی ہوتی ہے اور بیٹی اپنے والدین کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہے ہم سے اچھے کیا جانور بھی ہیں جو کہ اپنے بلی بھی ہے نا اگر وہ بچے دیتی ہے تو جب تک وہ جوان نہیں ہوئیتے نا تب تک ان کو چھوڑتی نہیں ہے نہ کہ ان کو مارتی ہے ان کی مطلب رکھوالی کرتی ہے ہم سے اچھے تو وہ ہیں فلک بلکل ایسے ہی ہے اس ٹائم پر کہا جا سکتا ہے کہ ہم سے اچھے جانور ہیں وہ ایسی رکھوالی کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کوہ ہے نا جس کو ہم کہاں بھی کہتے ہیں یہ اس کے بچے کو آپ ادھر اس کا بچہ گر جائے گا نا تو یہاں پہ وہ پورے ان کی جو پوری فیملی ہے وہ یہاں پہ جمع ہو جائے گی اور وہ جناب آپ کو ان کا بس نہیں چلتا وہ آپ کو مار دیں وہ آپ کے اوپر اوپر جناب وہ آپ کو وہ ٹھونگے مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ جانور بھی اس حد تک اپنے بچے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانور کا جو نچلا درجہ ہے وہ ہے بہت شکریہ آپ کا غلام رضو البٹی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی کیسز میں دن و دن اضافہ ہو رہا ہے ہمیں ایکشن لینا پڑے گا ان لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا ان جاہل کے بچوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے پوری انسانیت جو ہے میں انسانیت کہوں گا میں مسلم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا میں انسانیت کو کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو سزا دینا بہت ضروری ہو گیا تو ناظرین اپنا فیڈبیک زود دیجئے گا اور نیچے اپنی آپ اگر آپ بیٹی رکھتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بیٹی کے ساتھ اپنی تصویر لازمی لگائیں تاکہ پتہ لگے کہ ہم لوگ بچوں سے اپنے کتنا پیار کرتے ہیں اپنے میزبان فلکشے کو دیں اجازت اللہ حافظ